حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک عورت تھی اور اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی مدینہ طیبہ آگئی تو حضور نے مسجد نبی شریف میں اس کے لئے مکان ایک سادہ سا کمرہ ساتھ مسجد کے بنوا دیا وہی رہنے لگی اکثر وہ سیدہ طیبہ کے پاس آتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے وہ بڑی باتیں سناتی اور آخر میں کہتی وہ ہار والا دن بھی بڑا عجیب دن تھا اور میرے رب کی قدرتوں کا دن تھا وہ بھی وہ بھی بڑا عجیب دن تھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرمانے لگی کہ تو ہار والے دن کا بڑا ذکر کرتی ہے وہ کیا دن تھا تو خاتون کہنے لگی اممہ جی وہ دن تھا جب میرا میرے رب پر بھروسہ اور مضبوط ہو گیا جس دن میرا اپنے رب پر توقل اور بڑا میرے ایمان میں یقین میں اور پخت گی آئی کہنے لگی میں ایک گھر کی کنیز تھی نوکرانی تھی اس گھر میں ایک بچی تھی جس کے پاس سونے چاندی ہیرے جواہرات کا ہار تھا اس زمانے میں چمڑے کے اوپر لوگ ہیرے جواہرات لگاتے تھے کئی دفعہ سرخ رنگ کے چمڑے پر لگائے جاتے تھے وہ بچی پہنتی تھی تو کہتی ہوں بچی کے اس نے اتار کے رکھا یہاں اس سے گرا وہ ہار تو چیل اسے اٹھا کے لے گئی گوشت سمجھ کے اور میرے سامنے اٹھا کے لے گئی گھر والوں نے مجھ سے پوچھا یہ بخاری میں موجود ہے گھر والوں نے پوچھا مجھ سے کہ وہ ہار کہاں ہے تو میں نے کہا چیل اٹھا کے لے گئی گھر میں کچھ اور ہی ہو جائے تو سب سے پہلا الزام کس پہ لگتا ہے ملازمین پہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے بڑا مارا بڑی تکلیف تھی حتیٰ کہ میری شرمگاہ تک کی تلاشی میری عزت اتنی خراب کی میں بتا نہیں سکتی وہ خاتمون عرض کرتی ہے سیدہ عائشہ کی خدمت میں کہ مجھے بڑا مارا مجھے تکلیف دی میں کہہ رہی تھی کہ میرے سامنے چیل لے گئی ہے پر وہ نہیں مان رہے تھے اممہ جی انہوں نے مجھے بڑا مارا حضرت عائشہ صدیقہ کہتے ہیں پھر کیا ہوا کہنے لگی اممہ جی جب کوئی میرا مددگار نہ رہا مجھے تکلیف دے رہے تھے رسوا کر رہے تھے تو میں نے اپنے رب سے مدد دا ہی میرے رب کی طرف میں نے توجہ کی میں نے کہا مالک اب تو ہی میرا مددگار ہے کہتے ہیں وہ مجھے مار رہے تھے تو وہ چیل جو ہار لے گئی تھی وہ ہی لے کے واپس آ گئی اور ہمارے سروں کے قریب لا کے اس نے جب اس ہار کو پھینکا وہ مجھے چھوڑ کے سائیڈ پہ ہوئے وہ میری بے گناہ جان گئے لیکن آپ کو بتاؤں اس دن سے میرا اپنے رب پر یقین اور بڑھ گیا مجھے سمجھ آ گئی کہ جب انسان پورا ٹوٹ جاتا ہے اور جب کوئی چاروں جانب اس کا مددگار نہیں ہوتا تو رب تو ہوتا ہے اللہ تو اس کا مددگار ہوتا ہے نا وہ تو پھر اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے نا پھر وہ تو توانائی دیتا ہے نا وہ تنہا نہیں چھوڑتا وہ تو آنسوں والوں کے آنسوں پر بڑا کرم فرماتا ہے وہ تو قسم پرسی میں آ جاتا ہے اس کی رحمت بڑھ کے استقبال کر لیں